بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ ڈیٹیل سے شیئر کر دوں گا میں تمام پردیسیوں کے لیے میں ایک بات ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بولنا چاہوں گا وہ میرا پردیسی بھائی جو ایک ہزار مہانہ بچاتا ہے یا بارہ سو یا پندرہ سو یا دو ہزار بھائی الحمدللہ کئی پانچ پانچ دس ہزار ہزار ریال بھی مہانہ بچاتے ہیں شاید اس سے بھی پلس میں اچھا بارہ ہم ایک میں اپنی طرح کے بندوں کے بات کروں گا یار جو ہم منتھلی دو چار پانچ سو یا ایک ہزار ریال تک مہانہ بچا جاتے ہیں تو بھائی میں یہ بات بولوں گا کہ اگر ایک بندہ مہانہ ایک ہزار پانچ سو ریال سات سو ریال دو سو ریال بچاتا ہے تو چھے منت یا ایک سال اگر وہ سیونگ کرتا رہے ابھی ہر بندے کا اکاؤنٹ تو بنائی ہو بھائی یار سعودیہ میں آپ ایسٹی سی پے کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں یا آپ انجاز راجی کسی بینک میں جا کر اپنا بھائی آسانی سے اکاؤنٹ تو بنائی سکتے ہیں یا اپنے پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دو چار ماہ چھے ماہ ایک سال کی ہم سیونگ کریں گے تو بھائی تقریبا پانچ دس ہزار ریال تو ہم سیف کر رہی لیں گے یار میں بولتا ہوں پاکستان بینک اکاؤنٹ بھی آپ سیف کریں گے تب بھی آپ کی مرضی ہے یار میں یہ نہیں بولتا مت کریں نہیں آپ کی مرضی ہے لیکن میں فائدے کی بات بتا رہا ہوں میں سن لیں اگر ہم یہاں پر وہی دو چار پانچ سات دس سیف کرتے کرتے بھائی ہم پانچ دس ہزار ریال بھی اگر سیف کر جاتے ہیں لوگ بھائی زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں عام بات کر رہا ہوں ایک ٹھیک ہے تو ایک تو چھٹی جانے کے ٹائم کام آئے گا نمبر دو ایک میں بات کرتا ہوں میں کس وقت ریٹ آپ کو پتا ہے تہہتر سے چوہتر کے راؤن میں میں آپ کو مختلف بینکوں کے حساب سے ڈیٹریل سے بتایا ہوں میں ٹھیک ہے تہہتر سے چوہتر کے راؤن میں ریٹ ہے جی بلکل اچھا اگر مثال کے طور پر یہی ریٹ بھائی تہہترہ سی سو چوراسی کے راؤن میں چلا جائے جیسا کہ پہلے ایٹی فائی پر بھی پہنچا تھا پچاسی تک بھی ریٹ پہنچا ہے اگر اس میں بھائی سات آٹھ دس روپے تک کا اضافہ ہو جائے اور اگر میرے کسی پردیسی بھائی نے دس ہزار ریال سیف کیا ہوا دس ہزار ریال اس کے پاس پڑا ہوا تو بھائی سیدھا ایک لاکھ سیدھا ایک لاکھ روپے کا فائدہ ہے جی اور میں نہ رکھتا ہے کہ لاکھ روپے پاکستان کی بات کریں تو اگر ریٹ اپ ہوتا ہے تو ہوگا ایک چیز اور میں بتا دوں تمام پر نیسی بھائی ڈرتے ہیں یار یار ریٹ نیچے نہ آجائے یار میرا یہ ماننا ریٹ نیچے نہیں آئے گا ایک آدھ روپے اگر نیچے گر بھی جاتا ہے تو بھائی کتنا نقصان پائیں دس ہزار روپے کا نقصان جو کہ کیا مشکل ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں ریٹ نیچے نہیں آئے گا آپ کو اتنے تو ملی جائیں گے ہاں بڑھ گیا تو بھائی انشاءاللہ تلہ پچاس لاکھ ہی پچاس ہزار یاک لاکھ ہی ہیں ڈیڑھ لاکھ تک کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے باغی آپ درہم بھی لے کر رکھ سکتے ہیں درہم کا پاکستان میں ریٹ اوپن مارکیٹنگ میں آپ کو پتہ تیز ہوتا ہے ریال کی نسبت تقریباً دو روپے مہنگا ملتا ہے گولڈ مت لیں ابھی گولڈ اگر کسی نے لیا ہوا تو سیل کرتے کیونکہ گولڈ کا ریٹ اچھا بن چکا ہے اس وقت گولڈ مت خریدیں ابھی تو ابھی ریٹ کے مطلب بات کر لیتے ہیں میں آپ کو پہلے تو آج کا بھائی ڈالر کا ریٹ دکھا رہا ہوں میں دو سو اٹھتر روپے تیتیس پیسے دو سو اٹھتر روپے اٹھتیس پیسے میں اس میں کچھ اضافہ نہیں بولتا کیونکہ یہ ریٹ بھائی اضافے والا ہے ہی نہیں ہے تو اب پانچ دس پیسے کا آگاہ پیچھا ہوتا ہے لیکن ڈالر بھائی پچھلے پانچ سات دن ہی تین چار پانچ دن کے اندر تقریباً ایک ڈیٹ روپے اوپر گیا ہے یعنی کہ مہنگا ہو گیا ہے اگر ہم ویسے ایچ بی ایل والے ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں ایچ بی ایل کی پاکستان میں ہر شہر میں ایکسچینج ریٹ ایکسچینج برانچیں بنی ہوئی ہیں آپ ریال ایکسچینج کروا سکتے ہیں ان سے یا ان سے لے بھی سکتے ہیں ریٹ اچھا ہے تیہتر تیس تیہتر پینٹیس چالیس تک کا ریٹ ہے ان کا اور اگر آپ لے رہے ہیں تو پھر بازی زاری سے بات ہے چوہتر یا چوہتر پلس میں ہی دیں گے وہ تو آپ پردیشیوں کو پتہ ہی ہے اگر ریال ریٹ کی بات کر لیں جی آج کی مختلف بینکوں کے حساب سے بھائی ماں آپ کو بتاؤں گا ویسے میں ایکسچینج ریٹ کے اگر بات کر دوں تو وہ کیا بولتے ہیں تیہتر روپے تیس پیسے سے لے کا تیہتر پی پچاس ساٹھ پیسے کے راؤنڈ میں ہے مختلف بینکوں کے حساب سے بھائی اگر بات کریں تو ان میں آج منی گرام کا جو ریٹ ہے جی وہ تیہتر روپے اٹھتیس پیسے رہا اور دس سترینٹ تیس ریال فیس ہوتی ہے ان کی اگر آپ بھائی تیری منی یعنی کہ اے این بی بینک سے بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ تیہتر روپے تیس پیسے رہا بھائی اور دس سترینٹ تیس ریال ان کی بھی فیس ہے اگر آپ تحریل راجی راجی بینک سے بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا تیہتر روپے اکتیس پیسے اور دس سترینٹ تیس ریال ان کی بھی فیس ہے ویسٹن یونین کی بات کریں تو تیہتر روپے باون پیسے ساڑھے تیہتر ریٹ ہے اچھا ریٹ ہے ابھی ساڑھے تیہتر پاکستان میں بہت مشکل سے ریٹ میرے رہا ہے اور یہاں پر ویسٹنگیون دے رہا ہے تو پاکستان لے جانے کیا ضرورت ہے یہاں ہی سے بھیجیں اوپن مارکیٹ ڈاؤن ہے پاکستان میں جن کے بھائیوں کے ساتھ پاس پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں چند دن سبر کرنے انشاءاللہ تیز ہو جائے گی اچھا جی اگر بات کرنے سٹی سی پے کی تو ان کا بھائی آج کا ریٹ 73 روپے چونتیس پیسے ہے اور 10, 17,23 ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے تو انجاز بھائی 73 روپے 32 پیسے سوری کیوں ایک پہ کی بات کریں تو 73 روپے 37 پیسے ریٹ ہے فرینڈی کی بات کر لیں تو 73 روپے 27 پیسے ریٹ ہے اور فیس بھائی وہی ہے 10-17-23 فیس ویڈیو کلاس میں پھر آپ تمام پردیسی بھائیوں کے لیے اگر کوئی بھائی میرا سیف کر رہا ہے تو اچھی بات ہے کرتا رہے جاتے سمیں آپ کو جب آپ چھوٹی جا رہے ہیں آپ خود ہی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ بھائی مجھے کتنے لاکھ کا یا کتنے ہزار کا فائدہ ہو گیا ہے ریٹ اس سے ڈاؤن تو نہیں ہونے والا ہے اگر مثال کے طور پر ایک آدھ روپے بھائی ڈاؤن بھی ہو جاتا تو پائیں دس ہزار کا بھائی زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا ہاں اگر بڑھ گیا تو بھائی پھر ڈیلڈ لاکھ ڈیلڈ لاکھ کا فائدہ ہے